اس آن لائن ٹول کو یوز کرتے ہوئے فیلٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں لو پاس اور ہائی پاس یہاں سے ڈیزائن ہو جائے گا اگر بینڈ پاس یا بینڈ سٹوپ کرنا ہے تو اس کا لو پاس اور ہائی پاس لیدہ لیدہ ڈیزائن کر کے بعد میں ان کو کمبائن کر لیں اب یہ لو پاس اگر میں نے ڈیزائن کرنا ہے فور اگزیمپل میری کٹ آف فریکوینسی ہے 200 ہرٹس پہ اور میں نے جتنے بھی آرڈر کا سرکیٹ ڈیزائن کرنا ہے اب یہاں پہ میری 200 ہرٹس پہ ہے تو میں یہاں پہ 200 انٹر کر دیتا ہوں اب فرض کر لیں میرا تھرڈ آرڈر سرکیٹ ہے تو فرسٹ آرڈر ہوتا تو مائنس ٹوئنٹی ڈی بھی ہو جانی تھی اس طرح سیکنڈ آرڈر کے لیے مائنس فورٹی تھرڈ آرڈر کے لیے مائنس سکسٹی تو ادھر میں مائنس سکسٹی انٹر کروں گا اور یہاں پہ لو پاس کا جو سٹوپ بینڈ ہوتا ہے وہ ایک ڈیکیڈ آگے ہوتا ہے تو اس کے لیے میں 200 کو اگر 10 سے ملٹی پلائے کروں تو آتا ہے 2000 تو یہاں پہ میں 2000 انٹر کر دوں گا اس کے لیے سائٹ پہ کلک کروں گا تو یہ یہاں پہ اس نے فورٹھ آرڈر ڈی ٹیکٹ کیا ہے مجھے تھرڈ آرڈر چاہیے میں اس کو تھوڑا سا لیفٹ پہ کروں گا تو یہ تھرڈ آرڈر آ جائے گا یہ سیٹنگ ہو گئی اس کے بعد کمپوننٹس پہ کلک کرنا ہے یہ سرکیٹ بن گیا لیکن اس میں آپ دیکھیں گے یہ سیبن فورٹی ایٹ کلو ہم کا ہے ون تھرٹی فائیو کلو ہم کا ہے ہنڈرڈ کے سے بڑا ریزسٹر ادھر نہیں لگانا اس سے آپ ایم مسئلہ کرتا ہے تو اس کے لیے کمپوننٹس میں جا کے تو آئی وانٹ ٹو چوز پہ کلک کر دیں یہاں پہ یہ سٹیج اے یا یہ سٹیج بی ہے پہلے میں نے سٹیج اے سیلیکٹ کی ہے اور یہاں پہ میں ان کی ویلیوز کو اس سلائیڈر کے ترور ایڈجسٹ کر سکتا ہوں اب میں نے کپیسٹر کی ویلیوز جو ہے وہ سٹینڈر ضروری رکھنی ہے اور ریزسٹر سٹینڈر کے قریب قریب آجے جتنا قریب آجے زیادہ بہتر ہے اب کپیسٹر کی جو سٹینڈر ویلیوز مل جاتی ہیں وہ یہ والی ہیں 3.9 4.7 5.6 6.8 اور 8.2 ان ساری ویلیوز کے ملٹیپلز جو ہے نا وہ کپیسٹر میں آپ کو مل جائیں گے ہی زیری اس کے علاوہ جو کپیسٹر ہے وہ الیکٹرولیٹک کپیسٹر نہیں لگا سکتے اس طرح کا آپ نے نون پولر کپیسٹر لگانا ہے جس طرح کے یہ لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو 1000 نینو فیرڈ سے اوپر ملنا مشکل ہوتے ہیں اس لیے یہ 1 سے 1000 نینو فیرڈ کے درمیانی کپیسٹر رکھنا ہے اب فور اگزیمپل ادھر 100 نینو فیرڈ آگیا ہے میرے پاس یہ مل جائے گا اور یہ 10 کے کے بہت قریب ہے اب میں سٹیج بی کی چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہ سٹیج بی میں جا کے تو یہاں پہ میں اس کی ویلیو چینج کر لیتا ہوں یہ دونوں میں نے 100 کے سے کم لانے ہے اور ادھر میں نے سٹینڈرڈ بی لانی ہے اب یہ تقریباً صحیح ہو گیا 100 نینو فیرڈ بھی مل جائے گا 10 نینو فیرڈ بھی مل جائے گا اور اسی طرح 12 کے اب فور اگزیمپل یہ سرکٹ ڈیزائن ہو گیا آپ کا اس کو اب الٹی سپائس یا اور کیٹ جدر بھی بنانا ہے وہ بنا کے چیک کر لیں اس کے بعد اگر ہائی پاس بنانا ہے تو اس کے لیے بھی سیم یہی پروسیجر ہے اندھر واپس آئیں یہ ہائی پاس بن گیا اب فور اگزیمپل ہائی پاس کی فریکونسی ہے 500 ہرٹس پہ تو میں یہاں پہ 500 انٹر کر دوں گا اب فور اگزیمپل اگر میں نے ہائی پاس ڈیزائن کرنا تھا فورتھ آرڈر کا تو فرسٹ آرڈر تو ہوتا تو مائنس ٹوئنٹی ہو جانا تھا اس نے سیکنڈ تھرڈ فورتھ تو مائنس ٹوئنٹی کو فور سے ملٹیپلائے کریں تو مائنس ایٹی ہو جانا ہے فورتھ آرڈر پہ اور ہائی پاس کا جو سٹاپ بینڈ ہے وہ ایک ڈیکڈ پیچھے آتا ہے ایک ڈیکڈ پیچھے جانے کے لیے میں 500 کو 10 سے ڈیوائیڈ کروں تو میرے پاس آنسر آتا ہے 50 یہاں پہ میں اس لیے 50 انٹر کر دوں گا اب مجھے فورتھ آرڈر چاہیے یہ ففتھ آرڈر ڈیڈیکٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے سیم وہی اس کو تھوڑا سا میں اگر لیفٹ کو سلائیڈ کروں گا تو میرے پاس فورتھ آرڈر آ جائے گا اس میں بھی سیم وہی پروسیجر ہے کمپوننٹس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آئے وانٹو چوز مائیسیلف اور اس طرح سٹیج اے اور سٹیج بی کی ویلیوز ایڈجسٹ کر لینی ہے کہ سٹینڈر آ جائے اب یہ سرکیٹ اگر ہم نے فور اگزیمپل ادھر بنا لیا ہے اب آپ کا اگر فلٹر ہے بینڈ سٹاپ تو بینڈ سٹاپ فلٹر میں آپ نے ایک لو پاس بنانا ہے ایک ہائی پاس بنانا ہے بینڈ سٹاپ فلٹر جب ہوگا تو اس کی جو لور کٹ آف ہوگی وہ اس کے لو پاس فلٹر کی کٹ آف ہوگی اور جو اس کی ہائیر کٹ آف ہوگی وہ اس کے ہائی پاس فلٹر کی کٹ آف ہوگی یہ بات یہاں پہ یاد رکھنے ملی ہے اب آپ نے لو پاس فلٹر ایک ڈیزائن کرنا ہے جس کی کٹ آف فریکوینسی جو ہے وہ آپ کے بینڈ سٹاپ کے لوہر کٹ آف کے ایکوال ہو اسی طرح ہائی پاس فلٹر بنانا ہے جس کی کٹ آف فریکوینسی بینڈ سٹاپ کی ہائیر کٹ آف کے ایکوال ہو جب فار ایزیمپل آپ نے یہ دو سرکٹ بنا لی ہے یہ لو پاس ہے یہ ہائی پاس ہے آپ نے ان کی انپوٹس کو جو ہے وہ کومن کر دینا ہے جو سگنل آئے وہ اس کی انپوٹ پہ بھی اور اس کی انپوٹ پہ بھی اس کے بعد اس کی آؤٹپوٹ کو کس طرح کمبائن کرنا ہے آپ نے ایک نون انورٹنگ سمر لگانا ہے اس میں یہ دونوں ویلیو سیم ہوگی اور یہ جو ہے یہ آپ ایڈجنس کر سکتے ہیں اب یہ اگر آر ٹو ہے یہ آر ون ہے میں نے جو سرکٹ کی فائنل گین ہوگی وہ بھی میں انی سے ایڈجنس کروں گا سب سے پہلے تو ان دونوں فیلٹرز کی آؤٹپوٹ کو اس سمر پہ کمبائن کر دینا ہے اور یہ میرے پاس بینڈ سٹاپ بن گیا ہے اگر فور ایزمپل آر ٹو اور آر ون کی جو ریشو ہے وہ ک ہے تو آپ کی جو فائنل گین ہوگی نا سرکٹ کی وہ ہوگی ک پلس ون ہول ڈی بائیڈڈ بائی ٹو یہ سرکٹ کی گین ہوگی ٹھیک ہو گیا اب فور ایزمپل اگر اس وقت ریشو ون ہے تو سرکٹ کی گین اگر اس فارمولے سے دیکھیں تو ون ہے اگر مجھے گین چاہیے فور تو میں ریشو سیون رکھوں گا پھر گین فور آئے گی یہ چیز بھی خیال لکھنا ہے اس چیز کا اب اگر فور ایزمپل ہم نے بینڈ پاس فلٹر بنانا ہے بینڈ سٹاپ فلٹر نہیں بینڈ پاس فلٹر تو بینڈ پاس فلٹر میں جو کٹ آف ہے وہ اس کا اُلٹ ہوگا مطلب کہ جو لور کٹ آف ہے وہ ہوگی ہائی پاس کی اور جو ہائیر کٹ آف ہے وہ ہوگی لو پاس کی اب اس میں لو پاس اور ہائی پاس فلٹر فور ایزمپل ہم نے بنا لیا ہے تو اس کو کمبائن کس طرح کرنا ہے اس کیس میں یہ جو سمر والا پارٹ ہے یہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے آپ نے دونوں فلٹرز کو آگے پیچھے لگانا ہے فور ایزمپل اس کی جو سگنل ہے وہ اس کی انپوٹ پہ دیا اور اس کی جو آؤٹ پوٹ ہے اس کو اگلے والے کی انپوٹ پہ دے دیا اب یہاں سے جو اس کی آؤٹ پوٹ آئی ہے وہ آپ کی فائنل آؤٹ پوٹ آجے گی اب اگر اس سرکٹ میں آپ نے گین اڈجسٹ کرنی ہے تو سمپلی اس کے آگے ایک نون انورٹنگ ایمپلی فائر لگا لیں اس کی جو بھی گین سیٹ کریں گے وہ اس سرکٹ کی بینڈ پاس سرکٹ کی پاس بینڈ گین ہو جائے گی اس طرح لو پاس ہائی پاس بینڈ پاس بینڈ سٹاپ فلٹرز اس آن لائن ٹول سے کوئی یوز کرتے پہ بنا سکتے ہیں اس کا جو بینڈ پاس والا ٹول ہے یہ یوز نہیں کرتا یہ ہماری ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں کام کرتا ہماری ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں کام کرتا